بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی اس لیکچر کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آر وید امار کی اس پروپر سیریز کے اندر آج ہم ڈیٹا ٹرانسفورمیشن دیکھیں گے ڈیٹا ٹرانسفورم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا کو ایک شکل سے دوسری شکل میں لے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کے اندر جو چھپی ہوئی پیٹرنز ہیں یا چھپی ہوئی جو بھی وہ ڈیٹا ہم سے باتیں کرنا چاہ رہے اس کو دیکھنا جیسے ایک ڈیٹا ہے نا ڈیٹا آپ کے پاس ایک مو بولتا ثبوت ہوتا ہے کسی ایک question کا جس کے لیے وہ ڈیٹا collect کیا گیا ہے say for example آپ نے ڈیٹا collect کیا Titanic کے واقعہ سے سبھی جو ہیں وہ آشنا ہے ان کو پتا ہے کہ Titanic کیا تھی کس طریقے سے cruise جو ہے وہ کہاں پھر لگی ship یا cruise جو بھی آپ کہنا چاہیں آئس بگ کے ساتھ ٹکرائے کچھ لوگ ڈوب گئے کچھ لوگ زندہ بچے اور کچھ لوگ جب وہ Titanic ڈوب رہی تھی پیچھے music بچا رہے تھے تاکہ لوگوں کو relax feel کروا سکیں so کافی لوگوں نے وہ movie بھی دیکھی ہوگی شاید but on the other side Titanic کا واقعہ سبھی کو یاد ہے جو ایک real way markیا ہے تو اب جو اس کا data ہے اس کے پیچھے question تھا کہ ہم انتازہ لگا سکیں کہ Titanic میں کون بچا کون نہیں بچا کون کہاں پہ گیا کون کس طریقے سے deal کر رہا تھا اب ابھی تک کون زندہ ہیں survival کتنے تھے percentage کیا تھی عورتوں کو پہلے بچایا گیا یا مردوں کو بچے جو ہیں وہ زیادہ priority پہ تھے کہ یا نہیں جو first class میں سفر کر رہے تھے کیا ان کو زیادہ priority دی گئی یا نہیں تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں آپ ایک data کے اندر سما کے data frame بناتے ہیں یا ہم data set بولتے ہیں data frame کیا ہوتا ہے data set کیا ہوتا ہے یہ تقریباً same چیزیں ہی ہیں data frame کا مطلب ہے جس میں x اور y for example آپ کے پاس x axis اور y axis پہ یعنی کہ آپ کے پاس two dimensional data ہو ایک columns ہو اور دوسری rows ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں data frame اب data frame کے اندر جب آپ کے پاس data آ جائے so you can actually see کہ titanic کے اندر کیا چڑھ رہا تھا اور وہ سارے کے سارے questions کے answer اسی data کے اندر ہیں ٹھیک ہے اب یہ کام آپ excel میں بھی کرتے ہیں یہی کام آپ کافی اور softwares کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن r کے اندر یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے using some libraries tidyverse کا جو packages ہے یا library ہے اس کو ہم use کریں گے اور اس package کے اندر جو ہمارے پاس deep layer ہے tidy r ہے اس طرح کے packages کو use کر کے ہم اس کو اور بھی understand کریں گے titanic کا data ہو یا کوئی اور data ہو it doesn't matter اسی طریقے سے جب آپ کے پاس data آ جاتا ہے آپ اسی data میں specific instances کو بھی دیکھ سکتے ہیں say for example آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے کم عمر کا بچہ titanic میں کون تھا سب سے زیادہ عمر کا بچہ titanic میں کون تھا پھر بچوں کے علاوہ adults میں سب سے زیادہ عمر کتنی جو بندہ تھا یا بندی تھے ان کی عمر کیا تھی اسی طریقے سے highest fare کتنا دیا گیا یہ سارے questions کے آنسر آپ coding کے تھروں کچھ ہی seconds کے اندر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں but ان کو اور detail میں دیکھنے کے لیے اب اس پورے lectures کے اندر ہم جو ہیں وہ tidyverse کے package کو دیکھیں گا ڈیٹا کو transform یعنی کہ ڈیٹا کو pivot tables کے اندر transform کرنا یا ڈیٹا کو کچھ instances کے اندر transform کرنا یا ڈیٹا کو understand کر کے آگے لے کے چلنا ان ساری چیزوں کو ہم دیکھنے والا ہے سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سکرین کے اندر آپ کو انشاءاللہ جو ساری چیزیں ہیں وہ clear ہو جائیں گے so if we go here now you can see the screen hopefully right that's good اچھا جی ہمارے پاس سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے RStudio open کرنا ہوتا ہے اور of course ہمارا جو project چل رہا ہے ہم اسی RStudio کے project کے اندر ہی کام کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے RStudio جو ہے وہ ہمارا open ہو جائے گا اوکے تو ہم data transformation پچھلے lecture کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں کچھ جب آپ کو assignment دی گئی تھی اب ہم اس کو بلکل نئی series سے start کریں گے and we will do in a different way جس کے اندر کافی libraries ہمارے پاس ہوں گے میں سارے objects یہاں سے clean کر رہا ہوں just for the sake کہ ہمارے پاس جو کام ہے اب وہ ایک ہی pane کے اندر موجود ہو میں یہاں پہ نیا script بناوں گا لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ان کو name جو دے رہا ہوں 6 تک ہم نے کام کر لیا R script number 7 ہوگا یہاں پہ R کا script ہے یہاں پہ میں اس کو control s کر کے save کروں گا جو usually آپ بھی کرتے ہیں 07 اور یہاں پہ data handling اس کو میں بولوں گا transformation یا handling is the same thing but data handling میں اس کو بولتا ہوں آج اور اس کا ہم script بنا لیتے ہیں یہاں تک آپ کو clear ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ script جو ہے جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے جو packages یہاں پہ یوز ہوں گے میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتا ہوں packages اور ان کو یہاں پہ one dot کیونکہ میں chapters بنانے کا عادی ہوں آپ کو پتا ہے so 4 اس طرح لگا کے ہمارے پاس collapsible چیز بن جائے گی سب سے پہلے tidy words کو ہم use کریں گے میں اس کو run کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ tidy words is a combination of different packages جو یہاں پہ سارے کے سارے موجود ہیں dplyr readr stringr and all other packages ٹھیک ہے اب یہ پیکج کو انسٹال کرنے کے بعد ہمیں کار کام کریں گے لائیبریری کریں گے لائیبریری کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے nyc flights 13 ٹھیک ہے یہ basically ایک ڈیٹا سیٹ ہے اگر یہ ہمارے پاس ایسی run کر دیتا ہے there is no package called this one so ہم اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں install packages nyc flight 13 let's see if it can come میں اس کو انسٹال کرتا ہوں تو جیسی میں اس انسٹال کروں گا we will have different data set like this لائیبریری کرتا ہوں اس کو and we have this i think here it should come یہاں پہ اب میں لکھتا ہوں flights and let's see if it runs yes the data is here now so you can see کہ package is nyc flight 13 and this package we have this data set is here month and day departure time schedule departure time departure day and arrival time and this example I have taken here because usually what happens which we have data sets if we see easy language then it can transform them like Titanic last time we have flights data you know when there is departure time and arrival time so this is time data schedule departure time and arrival time then day month and year we know which was different پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی اور جو یہاں پہ چیزیں ہیں اگر میں اس کو ڈی ایف کے اندر کر لوں اور یہاں پہ فلائٹس کا ڈیٹا ایسے رکھوں let's see ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا ہمارے پاس ڈیٹا فریم کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے it's very easy so میں نے اس کو ڈیٹا فریم کے اندر سما لیا and here is this ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے so آپ کے پاس تین سٹیپس ہیں آپ نے پہلے انسٹال پیکجز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ already اس کو انسٹال کر چکے ہیں so you can actually comment out this one by pressing control shift and c اور اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ڈیٹا فریم آ گیا اب اس ڈیٹا فریم کے اوپر ہم multiple قسم کے جو کام ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں ہم structure کو دیکھتے ہیں جو میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا structure of ڈیٹا فریم اور اس کو میں کنٹرول کر کے رن کرتا ہوں and you will see the structure here یہاں پہ اگر میں نیچے ہوں تو یہ ہمارے پاس structure آگئی ہے structure کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہیں یا تو وہ انٹیجر ہیں یعنی کہ نومیرک ڈیٹا سیٹ something like this انٹیجر بھی نومیرک انٹیجر کیا 4, 5, 6, 7, 8, 5 9, 10, 11, 12 something like this پھر آپ کے پاس نومیرک ڈیٹا یا ڈیسیبل پوائنٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم float کہتے ہیں float کا مطلب ہے جو float کر رہا ہے نمبر ایک سے بھی آگے الکا الکا وہ چل رہی ہے اس کی ویف something like this تو میں نے تو ایسے یاد کیا ہوئے so انٹیجر ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ and we have some other things going on here اب اس کے لے سکتے ہیں so اگر آپ یہاں پہ structure دیکھیں تو صرف structure آ جائے گی glimpse کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کا glimpse آ جائے گا میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ سکیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر تیسرا ایک اور ہے آپ یہاں پہ ٹیبل لکھتے تو ٹیبل کے اندر اگر آپ ڈیٹا فریم کا نام دے دیں گے کنٹرول انٹر کریں گے you will see کہ آپ کا ڈیٹا سیٹ ایک ٹیبل لیٹی ٹیبل لیٹی فارم کے اندر آ جائے گا جس میں ہر ایک کولم کا نام ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا فریم کے اندر ہے and we have the data type of each کولم ٹھیک ہے اور یہ کام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ اس ایک پوائنٹ پہ کلک کریں so you can also see نے پہلے ڈیٹا کو دیکھا ڈیٹا کو فیل کیا کہ ڈیٹا میں ہے کیا ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ اس ڈیٹا کے اندر سال کا کولم ہے پہلا 2013 سے لے کے اور ہمارے پاس آگے تک روز ہیں اور اگر آپ observation دیکھیں کتنی observations ہیں جی یہاں پہ کوئی بتا سکتا ہے اکائی دہائی سیکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ تین لاکھ چھتیس ہزار سات سو چھتر تین لاکھ چھتیس ہزار سات سو چھتر ہمارے پاس اتنی observations ہیں and 19 variables ہیں and if you look into the variables you will find a lot of things ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس more variables بھی ہیں سو ہمارے پاس کیا ہے origin کہاں سے چلی destination کہاں پہ ہے air time کتنے distance کتنے hour کتنے minutes کتنے and time کتنے تو یہ پورا ایک پورا data set ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے سمیٹا کی بات کی یہاں تا تو یہ data set 19 column پہ مجتمیل ہے اور یہ اس کی data کی basically shape ہے ہمارے پاس 33 66 76 something لگتا ہے اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے data کی shape جو ہے وہ یہاں سے find out کر سکتے ہیں we can also find find data shape اور جو ہوتی وہ basically آپ کی dimensions ہوتی ہیں one dimension and second dimension اور یہ function dim کا function جو یہاں پہ چلتا ہے میں اس کو run کرتا ہوں and you will see کہ وہ ہمارے پاس آرہی ہے نیچے 3 36 76 and then we have 98 so ایک چھوٹا ایسا function لگا ہے dim کا یہ جو مجھے scroll up scroll down کرنا پڑا تھا اس سے تو بہتر یہ نہیں ہو گیا اب آپ کا question پہلے ہی mind میں آرہا ہوگا اگر آپ data کو غور سے دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں 2013 ہے تو یہ 2013 سے کب تک کا data ہے کس سال پہ انڈ ہو رہا ہے ہے نیچے question پہلے مجھے data دیکھتے یہ ہی سمجھ آ رہی تو میں ایک کام تو یہ کر سکتا ہوں یہاں پہ کلک کر اور میں different قسم سے sort کر سکتا ہوں data لیکن 3 لاکھ روز ہیں اور ہمارے پاس PC ہے کوئی high performance computing cluster نہیں ہے so visually آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں پی سی ہنگ ہو سکتا خاص طور پہ میرا بھی پی سی جو ہے نا وہ ہوای نکال رہے even though i would say کہ یہ اس وقت کا میرے حال سے heavy پی سی ہے so اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے میں یہ پہ چیک کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو minimum اگر میں یہاں پہ min پی سکتا ہوں کھ منیم اور میکسیم کی ویڈیو لگا دوں and then we can find out as well sometimes it can also provide you these kind of data sets so ہمارے پاس 2013 سے لے کے 2013 تک کی ہے data فیلال جو یہاں پہ آرہے ہیں range جو ہے و ڈی ایر کی اتنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ 2013 ہو گیا اب میں چاہتو month month کی range کیا ہے i will do the same thing range اور اس کے اندر df dollar month ctrl enter 1 سے 12 تک مہینے یعنی کہ سال 2013 کا data صرف 1 سے 12 تک مہینے یعنی میرے پاس جو data ہے وہ 12 مہینوں کا data یعنی کہ janvary سے لے دسمبر تک 2013 کا data اب ایک اور چیز رہ جاتی ہے range of day of course مجھے یہ بھی پتہ کرنا کہ ایک دن انہوں نہ مہینے میں data collect کیا یعنی 31 so you have 1 to 31 sometimes 30 دن ستمبر کے ستمبر کے اپریل جون نومبر کے تھے so these kind of things happen as well we need to really focus on this stuff اب مجھے تین پہلے columns کی information مل گی کہ میرے پاس data کتنا ہے سمیٹ آگی بات کی اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو یکم janvary 2013 کا ایک column ہے پھر یکم janvary 2013 کا دوسرا بھی ہے پھر so یعنی یکم janvary کا اگر میں data دیکھ تو یہ ایک janvary میں جہاں سے departure ہوا ہے اور جتنی flights گئی ہیں یا آئیں ہیں وہ multiple rows ہیں ایک ہی دن کی ایسے ہی ہے اور یہ میں view کر کے دیکھ پا رہا ہوں اب اس کو چاہتا ہوں کہ یار کیوں نا اس data کی information لے لی جائے تو میں اس کا کیا کرتا ہوں اس طریقے سے ہم فلائٹ کے پیچھے سوالی یا نشان ڈال کے انٹر کریں گے and we will have the information here میں Ctrl Shift 6 دباتا ہوں and help کے اندر آجاتا ہوں یہ data ہے جو ہم نے اب اس ڈیٹا کے اندر اگر آپ گھور کریں description یہ ہے one time data for all flights that departed NYC JFK LGA اور EWR in 2013 میرے knowledge کے مطابق یہ basically نیو یورک کو بول رہے I think so we will see that JFK John F candy ہوتا یہ basically ایک airport ہے یہ دوسرا airport ہے یہ تیسرا airport ہے of course ہمیں اگر نہیں پتا یہ تینوں کیا نام ہیں تو میں اس کو google بھی کر سکتا ہوں for example یہ میں جا کے google پہ لکھتا ہوں NYC NYC so یہ basically new york ہے JFK airport john f candy i knew that اور پھر ہمارے پاس LGA and EWR LGA airport یہ ہمارے پاس La Guardia airport اور یہ new york کے اندر یہ new work liberty international airport so all of these are actually in new york so sorry new jercie or new york so right ہمارے پاس یہ تینوں airport data 2013 کا ہی صرف data so بجائے اس کے میں وہاں پہ data میں دیکھتا اگر میں پہلے یہ پڑھ لیا ہوتا سو I didn't need to do that analysis کہ مجھے یہ day یہ date of departure آگی ٹھیک ہے پھر departure time and arrival time actual departure and arrival times format hour hour minute minute hour minute minute ٹھیک ہے کبھی یہ ویلی format کبھی یہ ویلی ہے اور یہ local time کے مطابق ہے and then we have schedule departure time and arrival time format وہ ہی ہے departure delay and arrival delay کتنے minutes we'll find those airlines کے names ٹھیک ہے یہ پہ وہ airlines کے names آگئے ہیں کون کون سی airlines کے ہمارے پاس names ہے then flight number ہمارے پاس then tail number tail number جہاز کا specific number ہوتا جو ایک پلین کا ہوتا ہے tail number جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ number plate ہوتی کسی کسی بھی destination airports کے اوپر air time کتنے ہوا میں کتنی دیر رہا ہے distance کتنا ہوس نے miles کے اندر convert کیا not kilometers in miles and then hours and minutes ہمارے پاس time schedule departure and then we have again these kind of things اور یہ data کہاں سے لیا گیا ریٹا سے Bureau of Transportation Statistics یہ ویب سائٹ سے data لیا گیا so اگر آپ کو کبھی کبھار ڈیٹا کی سمجھ نہ لگ رہی ہو تو آپ نے یہ دیکھ نہ ہے کہ وہ ڈیٹا کہاں سے آیا اور اس ڈیٹا کی ڈیٹیل اس طریقے سے پڑھنے نہیں اگر آپ اگر اپنے ڈیٹا پہ کام کریں آپ نے اسے کلپٹ کیا اس کے پیچھے آپ کا purpose ہے جیسے systematic review کا data so we know that تو یہ practice ہم اس ڈیٹا پہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں functions کی سمجھ آئے ہمیں ڈیٹا سے لینا دینا ہی ہم سمجھ کر سکے اس سے زیادہ نہیں میں اس کو 1 پہ لے جاتا ہوں فلائٹ کا دیٹا ہمیں سمجھ آگے کس طریقے کا ڈیٹا اور یہ کچھ ویلیوز اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں آپ سمجھ آئے گی کس طریقے سے یہ ڈیٹا دیکھتا ہے and you can actually view each data type here so یہ آپ کے پاس tail number ہے flight number یہ united airline ہے پھر آپ کے پاس DL UA there are many other airlines and destination etc and this is how this data works یہ ہوگی پہلی چیزیں کچھ جہاں پہ آپ جو basic analysis اپنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اب ہم کیا کریں گے کمانڈ کمانڈ کریں گے اسی ڈیٹا کے اوپر and we will try to filter the data based don't different things ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں یہاں پہ filter لکھتا ہوں تو یہ ہماری کمانڈ ٹھیک ہے اس کے دو طریقے کہ یا تو آپ piping operator use کر لیں یا آپ filter کا function پہلے لگا لیں جیسے میں لگایا filter کا function اب مجھے پہلے data دینا پڑے data frame something like this ٹھیک ہے سو یا میں ایسے کر سکتا ہوں یا دوسرے طریقے سے آپ کو دونوں طریقے بتاتا ہوں میں چاہتا ہوں month one ka day one یعنی کہ سب سے پہلے دن جتنی بھی flights گئی آئی ہیں وہ سارے کا data میرے پاس ہو جائے سمجھ آئی بات کی میں اس کو run کرتا ہوں you will see now what happens this is what what's happening here so I have 842 multiplied by 19 یعنی 842 flights جو ہیں 842 سمجھ آئی بات کی اب یہ وہ number ہے جو آپ کو اندازہ بتا سکتا پہلے دن day 1 of month 1 یعنی کہ janvary کی یکم کو 2013 کو of course year تو سیم ہی ہے تو وہ میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر year بھی ڈیفرنٹ ہوتا تھا ہم وہ بھی دے سکتے تھے تو ہم نے یہ filter کر لیا اب اگر غور کریں تو equal equal کا مطلب ہے اس کا مطلب کہ exactly جس کی value 1 ہے اگر میں یہاں پہ دو لگاؤں اور اس کو run کروں ہمارے پاس جو روز ہیں فروری میں 926 فلائٹ گئی ہیں 845 اور 926 اب یہی چیز اگر میں سپٹمبر میں کرتا ہوں یا اگست میں کرتے ہیں تو میں یہاں پہ 8 لکھتا ہوں یکم کی بات کر رہے صرف یکم کی ٹھیک ہے we are not talking about the whole month صرف یکم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ چیک کریں 990 سمیٹھ آگی بات کی so this is how you can deal with it اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف janvary کا data ملے اور یکم کا ستائیس ہزار چار سمجھ آری بات کی مطلب تین کریئرز ہیں تین ائرپورٹ ہیں ڈیفرنٹ فلائٹ ہیں تو اتنی فلائٹ جو ہیں وہ تین ائرپورٹ پہ آئی گئی ہیں just imagine اور seems like a lot of فلائٹ لیکن آپ خود سوچیں کہ ہر 5 سے 10 سیکن کے بعد اگر ایک فلائٹ لینڈ کرتی ہے اور آپ کے پاس تین سے چار یا بڑے بڑے رنویز موجود ہیں so it can happen ٹھیک ہے so it's a kind of calculation that you can do of course the data is there you can see this is filter you can data which is you this work in another way how do کریں گے آپ df لکھیں gے ctrl shift m press کریں جس سے یہ filter آ جائے گا and then you don't need to provide the df data frame کیوں کیونکہ وہ پہلے آ گیا ہم اب piping کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ df کے اوپر یہ function لگا ہو میں اس کو run کرتا ہوں we will have exactly same results as before if you can see here 27 4 okay observations and 19 and this is how it works so either you can use this way or this way سمیٹ آگی بات کی اب لگلی بات آتی کہ یہاں پہ تو میں نے df کا بورا data رکھ ہے اگر میں صرف janvary کا data store کر na جاہوں کہ can I do that is it doable simple ایک چھوٹی command ہم نے لگانی ہے تو یہ data store کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں subset کرنا اپنے data کا ہمارے پاس پورے سال کا data ہر date کا data ہم صرف janvary کا subset کرنے والے ہیں تو ایک simple طریقہ کیا ہے میں یہاں پہ اسی کے پیچھے janvary 2013 لکھ کے اس طریقے سے لکھوں گا تو میرے پاس یہاں پہ ایک data set آ جائے گا you will see now run here we go this is called sub setting and you need this for a lot of times in systematic review in meta analysis in simple analysis جہاں پہ آپ کا data بہت بڑھا ہوتا only on janvary ka data so you can do that simply اب یہی کام اگر یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی کو اٹھائیں گے کوپی کریں یہاں پہ پہ پیسٹ کریں and this is how you can true تو میں اس کو بولتا ہوں دیپ لیر کے ساتھ ہم نے یہ object پنایا ہے ٹھیک ہے just to tell you کہ یہ لیں جگا تو یہ بھی ہمارے پاس بنی of course دونوں سیم لیکن طریقے ڈیفرین اس وجہ سے میں نے آپ کو دکھا ہے right clear ہوگی یہ بات یہاں پہ so this is how you can actually create a new object based on january february or march or something like that اب آپ نے کیا کر رہے آپ آپ اگر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں that's good نہیں کر رہے so you have to save the data for first 15 days of september ٹھیک ہے آپ کی یہ assignment ہے اور میں یہ پہ لکھ بھی دیتا ہوں assignment alert ٹھیک ہے آپ نے پہلے 15 دن september کے september ان کو save کرنے as an object یا data frame ٹھیک ہے and then write that into csv file سمجھاری بہات کی اس کے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل ہے بہت سمپل ہے یہ میرے باس ڈیٹا آگیا ٹھیک ہے january سمپل کماند کماند write csv which is from read r یاد آپ کو reader package نے کیا تھا اور write csv اس کی بیلت in command ہے سمپلی you just need to put write csv وہ کہتا ہے کس data کو csv میں کرنے آپ اس data کا نام دیں گے exactly same name جو یہاں پہ موجود ہیں exactly same using the same capital or small letters and underscores and whatever you use there ٹھیک ہے so میں january 2023 میں اس store کیا ہو ہے تو میں وہ لکھوں گا اور یہاں پہ آپ اپنا نام change کر سکتے میں اس کو کہتا ہوں for example january 2013 کا data ٹھیک ہے so میں جو مرضی نام دیں میری مرضی ہے اور اگر آپ نے اس data کو store کرنا ہے main folder کے اندر so you will write like this لیکن اگر آپ نے کو data کے folder کے اندر یہاں پہ store کرنا ہے then you will write like this data slash ٹھیک ہے اور ہو سکتے اکسر اوقات آپ کو dot slash data slash لیکھنا پڑے but sometimes it works like this i will just run this اور میں دیکھتا ہوں یہاں پہ data آتا کہ نہیں and here we go we have csv data 2.4 mb کا data اتنے mp3 song یا mp3 file ہوتی ہے اور اگر میں سارا data save کروں i just wanna show you something here میں یہ hi پہ سارا data save کرنا چاہتا ہوں so میں لکھتا ہوں write csv ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں data df ka save کروں گا اور اس کو simply january نہیں بلکہ اس کو میں flights dot csv ka data flights dot csv ka data kai save کرتا ہوں دیکھئے گا run is taking a lot of time 3 laakh roze still a lot of time still not done still not done محب صرف writing کے لئے itna time لگ رہا ہے that is why this data set is available as a package آپ سوچ رہ ہوں گے کہ ہی اسے ڈاؤنلوڈ کر کے کیوں نہیں لیا ہے package ایسے install ہوا ہے and then you can see 35 mb ka data کیوں کہ ہم نے csv میں save کی ہے ایک اور کام کرتے write in excel sx let's see ہمارے پاس open excel library use use کر سکتے لیکن میں write excel use کر ہوں write excel اور اس کو use کرتے ہم یہاں پہ لکھتے let's see january کا نہیں میں df کو use کر کے excel میں convert کرنے والا ہوں اور یہاں پہ flights excel صرف آپ دکھانے کے لیے how it should work میں اس دونوں کو select کرتا ہوں run کرتا ہوں it will take more time now reason کیوں کیونکہ csv میں data easily جا رہے but here it will take some time so 35 mb and hopefully excel کا data کم میں آرہ let me see if it's the whole data set usually it's not like that still working on okay so yeah maybe it did some expression so flight xls view file so usually xl data j was yada jo space later but something is wrong here because i think it's compressing somehow right xlx to file package so we will see that anyhow we have these two data sets available here i will look into it it and find the reason because my knowledge it shouldn't be more than it should be more than csv files anyhow so here we have data saved here and we can save that here now what do of course excel file and csv file are 357 mb okay i remove for now because it will take a lot of space when i will upload these things online especially when i upload github 35 mb file will be because github can this is how you can filter the basic thing and if you have to do can do what do and if you have to select you can also learn that from here which you told that you need to save how we have some filter and other we have some other car and what is let's see I use conditional operator to use operator control shift M DF here I will put a here but for example I will do January again because it will be easier for you and here I میں یہ والا ایک operator use کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ operator کا مطلب کیا ہے کی ورڈز یاد ہیں آپ کو and اور کا ہم نے use کیا تھا this means or and this mean and 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 or ٹھیک ہے this is and and this is or یہ pipe operator جو ہے یہ pipe simple اس کو سیدھی لائن بولتے ہیں اس کو میں کھڑی زبر بھی بول دیتا ہوں آپ سرکات اردو کے اندر جو use ہوتی تھی تو کھڑی زبر ہی ہوتی وہ جو اس طریقے سے اوپر ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے I don't remember exactly لیکن میں اس کو کھڑی زبر کے نام سے یاد رکھا ہوا میں یہاں پہ منتھ لکھ دیتا ہوں اور ایک یا دو یہ دونوں منتھ میرے پاس آ جائیں ٹھیک ہے ایک یا دو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈی ایف کے بعد فلٹر ہو کے ایک اور دو دونوں کا آئے گا and let's see منتھ دونوں کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے this is 51,955 یعنی کہ جنوری کا بھی آ گیا اور فیروری دونوں کا آ گیا اور کا مطلب ہے یہ اور دوسرا دونوں میں سے جو بھی available ہے میرے پاس آ جائے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر and کا بھی سیم ہی مقصد ہوا کہ ہمارے پاس دونوں ہی آئیں ٹھیک ہے and اور اور میں فرق یہ ہے and اور اور میں فرق یہ ہے میں آپ کو سکرین یہاں پہ شیئر کر کے دکھا دیتا ہوں اور کنڈیشنل اپریٹر اور بھی آسانی کے ساتھ پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گے just give me one second so یہ چیک کریں یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ کنڈیشنل اپریٹر کو دیکھیں تو انہیں بولین اپریٹرز بولا جاتا ہے usually بولین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کنڈیشن جو اس میں پوری ہوتی ہے یا دوسری ہوتی ہے تو اس حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں یونین اور انٹرسیکشن کی آپ کو سمجھ ہے اگر بیسک آپ نے کلاسیز میں سمجھا ہوگا so دو سرکل ہم لگاتے ہیں یونین ہوتا ہے ان کا پھر انٹرسیکشن ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کسیم کی اور چیزیں ہوتی ہیں سیٹس پڑے ہیں ماتھمیٹکس میں سیٹس کیا ہوتے ہیں سیمپل اسی طریقے سے ہم سمجھیں گے یہ ہے وائے اینڈ نوٹ ایکس ٹھیک ہے وائے ہو لیکن اس میں ایکس نہ ہو اس کا مطلب ہے یہ جو رائٹ سائیڈ ہے یہ وائے یہ ایکس ہے یعنی کہ وائے کا وہ part جو ایکس کے ساتھ overlap نہیں کر رہا یعنی کہ یونینک وائ اس کا یہ مطلب ہے ایکس انڈ وائے کا مطلب ہے جہاں پہ دونوں کی سیم ویلیوز ہیں ایکس اور وائے کی سمجھ آگی وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایکس انڈ نوٹ وائے یعنی کہ صرف ایکس کا یونیک ہمارے پاس آ جائے یہاں پہ ہمارے پاس صرف x ہے یہاں پہ x اور x کاما y اس کا مطلب ہے کامن نہیں بلکہ دونوں کی یونیک ویلیوز y کا مطلب ہے صرف y and x اور y کا مطلب ہے سارا کچھ ہے سمجھائی بات کی اب اس کی انالوجی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے ہم نے جینوری اور فیروری کا ڈیٹا نکال لیں دونوں میں کامن کیا ہے پہلے 28 دن پہلے 28 دن کامن ہے دوسرا کامن کیا ہے دونوں میں ہو سکتا ہے سیم ٹائم پہ سیم جگہ سے چل رہی ہوں جو ڈیٹا سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں پھر ایک تیسری چیز کامن کیا ہو سکتی ہے سیم ائر لائنز اگر ہم آپ ڈیٹا سیٹ کو دیکھیں جب ہم اپنے ڈیٹا سیٹ کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یکم یعنی کہ پہلے منت جنوری میں اور فروری میں جہاں پہ بھی یہ پوری کی پوری روز سیم ہیں پوری کی پوری روز سیم ہیں وہ نکال دو کیونکہ اکثر ہو کہا جب فلائٹ کے سکیجولز ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ سال کے پرنٹ ہوتے ہیں چھ ماہ کے پرنٹ ہوتے ہیں مطلب اتنے بجے اڑنے اڑنی ہیں جیسے نیو خانٹہیاں کے انٹے ہیں جیتھ ہیں مرضی سمجھ رہے ہیں بات کو سو کوئی بھی بسس کا سکیجول ہے ڈائیووئی کا سکیجول ہے یا کوئی اور سکیجول ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ کی بیسس پہ چینج ہو اٹلیس ام منت اور ٹو منت کے بعد وہ چینج کرتے ہیں سو اگر میں نے ایکس اینڈ وائے کا دونوں کا کومن نکالنا تو میں یوز کروں گا اینڈ ایکس بھی ہو اور وائے بھی ہو ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی ایکس اور وائے کا مطلب ہے کہ ان دونوں مہینوں میں جتنی ویلی ہو جو ساری لے ہو سمجھ آگی and then we have وائے اینڈ نوٹ ایکس یعنی کہ وائے کی صرف یونیک یعنی کہ فروری میں ایسی چیز جو چینج ہو گئی ہے جو جنوری میں نہیں تھی سمجھ آگی بات کی so that's how you actually deal with the data set اور یہ ایک example جو ہے یہ basically یہ والی جو آپ sets کی example یا boolean operator in R کی example دیکھتے ہیں this is very helpful to understand کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب میں یہی کام یہاں پہ کروں گا and you will understand کہ کیا چل رہے ہیں میں نے یہاں پہ پہلے اور دوسرے مہینے میں اور کی command لگائی so I have around 51,955 ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں let's see کہ کچھ چینج ہوتی کہ نہیں ہوتی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں and and hopefully we will see some change لیں جنا zero so we don't have anything which is overlapping in these two یعنی کہ پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی exactly same ہی کوئی نہیں یعنی کہ time پہ exact time پہ exact جگہ سے January اور February کی کوئی flight نہیں تھے سمجھ نہیں بات کی تھوڑی سی سمجھ آگیا ہوگی اگر میں January کو March کے ساتھ compare کروں let's see we still don't have any April کے ساتھ کروں we still don't have any May کے ساتھ کروں we still don't have any June کے ساتھ کروں no July کے ساتھ کروں no August September October November November and December ایک بات یاد رکھے گا ہم پوری کی پوری row کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی duplicate ہے کے نہیں اس کا مطلب یہ ہے سمجھ رہی بات کی so اگر پہلے مہینے اور بارہ مہینے میں جہاں پہ کوئی duplicate values ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی that means کہ ان کا آپریٹر کیا کر رہے ہیں صحیح ہے اب ان کے آپریٹر کا ایک اور مطلب ہے جب آپ ایکسل کو یوز کرتے ہیں خاص طور پہ اگر میں ایکسل کو یہاں پہ آپ کو کوئی ایک فائل دکھاؤں for example ٹائٹینک کی دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ فیلٹرز کو یوز کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سبلنگ سپاؤز کا مطلب ہے بلکہ میں یہاں سے نکالتا ہوں میل میں نے میل کو یوز کیا اب میں ساتھ میں end لگا کے first class والے میل کو دیکھ رہا ہوں یہ دو columns پہ end لگ گیا کہ میل بھی ہو اور first class میں بھی ہو وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا تو یہ end command لگی columns کے اوپر سمجھا گی بات کی so same analogy is going here on rows کہ جب ہمارے پاس کوئی duplicate values یا کوئی اس طریقے سے ہمارے پاس چیز آ جائے یہاں تک آپ کو clear ہوگی ہے جیز اگر میں یہاں پہ بھی اور کو use کرتا میں اس کو copy کرتا ہوں نیچے paste کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اور کو use کر کے 11 اور 12 کرتا ہوں and اس کو run کرتا ہوں you will see کہ ہمارے پاس تقریباً 55,403 روز موجود ہیں 11 اور 12 میں یعنی کہ دونوں کی ملا کے اتنی ہیں صحیح ہے اب اگر اس کے بعد میں پھر سے اور لگا ہوں اور یہاں پہ month میں کر دوں for example 10 let's see اب ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس right اگر میں نے یہ چیز لکھی ہے اسی چیز کو میں combine operator کے through لکھنے والوں جو آپ کے کام آئے گا اس assignment میں so میں پھر سے بتا دوں اس assignment میں یہ combine operator کام آئے گا کیسے میں یہیں پہ لکھتا ہوں df ctrl shift m and now i will use something like this filter month کے اندر percent in percent کو use کر کے percent in percent کا مطلب ہے کہ اس کا کون سا part ہم نے لینا ہے یعنی کہ df کے اندر جہاں پہ مہینوں میں ایک دو تین آرہے ہیں سمجھے بات کی یعنی کہ ایک دو تین والے اگر میں اس کو لکھوں 10 11 12 تو یہ اوپر والی چیز بن جاتی ہے میں اس کو 10 لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے اور بھی آسانی ہو جائے سمجھنے کے لئے یہ 11 اور یہ 12 so یہ جو ہے ہم نے لکھا this is same here یعنی کہ combine کرو 10 11 اور 12 مہینے کے data کو percent in percent again used for subsetting the data ٹھیک ہے اور یہ useful short hand ہوتا ہے کسی بھی ایک problem کے لئے کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ and or use کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ تین چیزوں کا data نکالنے so directly combine کر کے concatenate کر کے ان کو use کر لیں and you will have the same output 84201 multiplied by 19 same thing percent in percent میں بہت زیادہ use کرتا ہوں خاص طور پر systematic review and meta analysis کے اندر ٹھیک ہے so یہ سب سے آسان طریق ہے کسی بھی چیز کو سب سےٹ کرنے کے لئے percent greater than percent this is piping and this is subsetting in صرف in آیا اس کا مطلب ہے اس data کے اندر کیا ہے simple and then it has an argument starting from c and so on ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو سمجھ آگی کہ کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے اب ہم اور بھی اس data کو اندر سے کھنگال سکتے سی for example میں df لکھتا ہوں ctrl shift m کرتا ہوں یہاں پہ ہم filter لکھنے کے بعد اب ایک اور طریقہ کار use کر سکتے not کا function use کر کے ہم کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے not کا function use کر تے اگر میں same چیز کو not کے function کے ساتھ use کر گو so what will happen what do you think what can happen here exactly اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا میں یہ تین نہ ہوں جیسے اکسر شادیوں پہ اکسر لوگ نراز ہو جاتے نہ کہ میں تعددہ نہ 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 فلا بندہ نہ آئے سو یہ not کا وہ ہی مطلب ہے یہ وہ ہی not ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ان کی شرطیں کہ فلاں بندہ نہ وہ نہ نہ وہ نہ نہ پھر بھام آجائیں سارے یعنی کہ اکٹوبر نومبر دسمبر نہ تو پھر ہم نو کے نو آجائیں گے صحیح ہے تو وہ اکثر اوقات آپ پھر چیزوں کو سیٹ کرنا پڑتے ہیں اور پھر ان ٹائم پہ خود جان بوچ کے لیٹ ہو جاتے ہیں so this is how you use not not کی سمجھ آگے کس طریقے سے ہوتا ہے not آپ کسی چیز کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں equal equal to کے ساتھ بھی آپ یہاں پہ not لگا سکتے ہیں تو same method ہو ہے صحیح so not equal to equal to اس کو comparison operators یا boolean operators بولتے ہیں جو بھی ہم نے پڑے تھے ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو clear ہوگی چیز easily clear ہوگی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سو اور expand کر لیتے ایک دو examples ہم کریں گے اس کی اور then it will be easier for یوں میں اس کو اب یہاں پہ منت لکھا ہے percent in percent لکھا ہے 10 11 12 and 1 2 3 یعنی کہ 10 11 12 کے اندر day کون سا ہو اب ذرا غور کیجئے گا یہ assignment سمجھ جائی آپ کیسے کرنی ہے save the data for first 15 days of September ٹھیک ہے سمجھ بات کی سو اگر میں آپ کو کہ یہ میں اکٹوبر november december کا data کر رہا اور ان کے پہلے تین دنوں کا کر رہا ہوں سو this will look like this اب میرے پاس صرف اور صرف پہلے تین دنوں میں 84 76 یعنی کہ 8476 rows ہیں and 19 columns ہیں اگر میں یہاں پہ صرف January کا کرنا چاہوں so I can do like this یہ صرف January ہے اگر میں اس طریقے سے کرتا ہوں now I have 15 days of data colon کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک colon range بہت احسان ہے آپ کے میں نے یہاں پہ تقریبا 30 35 منٹ بچائے ہیں مجھے پتا تھا کہ range ملنا مشکل ہے سو آپ کا ٹائم اس وجہ سے بچائے تا کہ آپ اس assignment کو کر سکھے اب اس میں تھوڑی سے آپ نے چینجنگ کرنی اور ڈیٹا کو رائٹ کرنے ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤ یہی پہ کنٹرول شیفٹ م کریں بلکہ یہاں سے بھی سکتے ہیں and you can write csv directly سکتے 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 اور بلیو می اس پائپ اپریٹر اس وجہ سے مجھے مجھے اچھے لگتے ہیں ونیور میں رکھ رکھ سکتے یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں بات اس اس بھی طریقے اس لیس آپ کے پاس ٹول آ گیا کہ آپ نے کس طریقے سے کر رائٹ اب میں ایسی فلائٹ نکال 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 تا ہوں فلائٹ ڈیٹا having a delay more than more than 120 minutes اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ یورپ میں رول ہے کہ اگر 60 minutes سے زیادہ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے you are entitled to have a refund even in US 3 گھنٹ delay ہوتی ہے تو you are entitled to have at least 50% of the refund اس سے زیادہ ہوگی تو آپ اس سے بھی زیادہ ریفنڈ لے سکتے ہیں یہ ایک crucial parameter ہوتا ہے اگر کوئی بندہ فیوچر میں ٹرین کے اوپر کام کرنا جاتا ہے ڈیٹا پہ so it would be a kind of possibility for them جرمنی کے اندر میں آپ کو رول بتا دے تو اگر ساٹھ منٹ سے زیادہ ٹرین لے ہوئی ہے they will pay for your train they will refund you around 20 to 30 percent and if you took a taxi or hotel they will refund that one as well ٹھیک یہ ہے departure delay ٹھیک اور پھر ہمارے پاس arrival time schedule arrival time and arrival delay so delay کئی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تو وہ late چلی تب delay یعنی departure delay اور ایک وہ late پہنچی تب delay اور late پہنچنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں air time زیادہ لے لیا کوئی توفانی راستہ تھا تو انہوں نے توفانی راستے کو چینج کی یعنی سمتھنگ like that ٹھیک ہے سو یہ دو قسم کے delay ہو سکتے ہیں and how we can subset the data کہ 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 delay ہو ہے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ 2013 میں جتنی flights delay کے ساتھ چلی ہیں یا delay پہ پہ پہنچی ہیں وہ ان کا کاؤنٹ کتنا اور انہیں نکسان کتنا ہو سو اس کے لئے ہم کیا کریں گے df ctrl shift m again filter کو use کریں گے یہاں پہ departure delay یہ جو ہمارا column ہے ڈیپ ڈیلے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے greater than 120 جس کا 120 minute سے زیادہ ہے کیونکہ یہ minutes میں data اگر جلدی پہنچ گئی جلدی اوڑ گئی اکسر کوئی چھے چھے پانچ پانچ منٹ جلدی بھی flights جاتی ہیں اس وجہ سے this is how minus works ڈیلے بیسک mathematics but you should know how this works ڈیلے پھر ہم نے ہمارے پاس جناب departure delay پھر ہم نے piping کی اس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے تو یہ ایک departure delay کا data آگیا so we can see کہ ہمارے پاس data departure delay کا تقریبا 9723 دفعہ delay ہوئی ہے 120 minutes سے زیادہ 9000 اتنی اچھا اگر میں اس کو equal to لگاؤں میں اس کو run کروں 9723 let me see set سو اگر میں اس کو کروں یہاں پہ 9723 minus 9888 یا اس کو ult بھی ہم کر سکتے دوسری طریقے سے یہ ہمارے equal to greater than سمجھ ہی بات کی the term in mathematics is greater than equal to تو پہلے کبھی کبھار یہ چل پڑتی تھی equal to پیچھے لگانے سے لگانے سو یہ ہو گیا departure delay یہاں تک سمجھ آگی آپ کو اگر میں چاہوں تو میں یہاں پہ اور use نہیں کر سکتا arrival delay گا بھی it will give me the same thing something like this اب دیکھتے ہیں now the time is جناب یہاں بے check کریں 11,000 دفع صحیح ہے سمجھ آگی اب اگر میں equal to نکال دوں یہاں سے تو یہ time change ہو جائے 11,442 اور پہلے تھا یہ 11,606 یعنی کہ تقریبا 200 فلائٹس کے قریب انہوں نے بچائی ہیں exactly 120 minute پہ so this is how you can filter the data based on any column صحیح ہے اور یہ کیوں آپ دیکھیں ہمارے پاس روز 3,37,000 something ہم اس کو filter کر رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یہی کام اگر آپ Excel میں کر رہے ہوتا ہے کیا ہوتا دیکھنا چاہتے ہوں اس کا glimpse چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں and then we will see کہ یہ کیسے کام کرتا ہے پہلے میں data Excel والا save کر لوں کیونکہ میں نے وہ پہلے remove کر دیا تھا میں اس کو save کر رہا ہوں دی ایف کو پورے کو اور ہم یہی والا filter وہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور میری جو Excel کی شیٹ ہے وہ کتنی دیر میں اوپن ہوتی ہے سو ہم نے یہی filter لگانے departure گالا اور دوسرا یہ آگی میری Excel کی فائل میں اسے view کرتا ہوں view کرتے ساتھ ہی میرے پاس کچھ اس طریقے سے یہ فائل اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھا خاصہ سسٹم ہے پھر بھی still taking a lot of time but it's fine یہ آگیا جناب data ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس data میں ہمارے پاس ہے میں یہ پہ کلک کر اس کو ہمیشہ یہ دیکھیں میں صرف اور صرف اس کی settings کر رہا ہوں it's taking ages to work but departure delay filter لگاتا ہوں میں data پہ جا کے filter لگ گیا departure delay یہ پہ میں لکھتا ہوں آپ time note کر لیں کتنا لگ رہے ہمیں یہ پہ ہمارے پاس جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ filter ہی نہیں ہمارے پاس آ رہا which can have a kind of condition یہ پہ number filter less than greater than 120 ایسے ہی 120 یہ ہو گیا departure delay اور arrival delay یہ پہ آ کے number filter greater than 120 اوکی یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم نے جتنا کام کی ہے اتنے clicks کی ہے it takes a time اب دوسرا time دیکھئے اب مجھے اس کو count بھی کرنے تو میں یہاں سے select کروں گا data کو کنٹرول shift دباتا کنٹرول shift دبانے کے ساتھ ہی نیچے کو آتا 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 کنٹرول shift ایک 2013 میں and this is how it works so you can see کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آرہ ہیں and this is not or this is and سمجھے بات کی یہ ہم نے and لگایا ہے اب اور لگانے کے لئے آپ کو فارمولا لکھنا پڑے گا look up and then it will work so it's a hectic i would say on the other side اگر آپ r کی coding آتی ہے just one line can help you to do things a line so اس پہ جا سے میں پریفر کرتا آپ r پہ کوڈنگ کریں جب آپ کا data بڑا اور high dimension میں data جی یہ ہو گیا آپ کا data transformation basically on basic stuff filter کیسے use کرنا ہے اور filter کی کمانڈ کیسے جوز کرنی ہے with idea behind کہ یہ filter جو ہے ہمیں کس طریقے سے help out کرتا ہے filter ایک واحد ذریعہ ہے جسے آپ کسی بھی data set کا sub set لے سکتے اور sub set کے اوپر different قسم کے analysis کر سکتے اور sub set یا sub group analysis اس بولا جاتا ہے اور سب group analysis systematic review meta analysis research کے اندر اور جب آپ بڑی data analysis کی کوئی بھی project کر رہے تو اس میں کام کرتا ہے اور یہ پیجے celebration چل رہی ہے یہ میرے artificial intelligence کا tool جس کی ویڈا سے چلتی ہے میں آپ کو ڈکھاتا ہوں یہ پوپرز ہیں تھوڑی سی celebration ہمارے لیے کہ یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر کام کی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور فنکشن بھی مجود ہے